وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ ہم پھیر دیتے ہیں لوگوں کے دلوں کو اور آنکھوں کو حق بات قبول کرنے سے یہ اللہ اپنی طرح مرسوب کر رہا ہے کہ میں ہی نہیں قبول کرنے دیتا سورة الانفال میں بھی آئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبائی کہا کرو یاد رکھو اللہ تعالیٰ دل اور بندے کے درمیان بعض وقت حائل ہو جاتا ہے اور بات سمجھ نہیں آتی اسی کو میں کہتا ہوں وہ گیر الٹا لگ جاتا ہے جو سورة الاراف میں آیا ہے کہ پھر یہ حالت ہو جاتی ہے جب ہدایت کا راستہ دیکھتے ہیں اسے گمرائی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اس وجہ سے اسے چھوڑ دیتے ہیں اور گمرائی کو ہدایت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اسے ایکسیپٹ کر دیتے ہیں بڑا خطرنا اگمام ہے اسی کو کہا گیا ختم اللہ علی قلوبہم و علی سمعہم و علی ابسارہم ان کے دلوں پر آنکھوں پر یعنی دل سے مراد عقل چاہے دماغ ہوئے دل کوئی بھی چیز کیونکہ لٹریچر کی زبان میں قرآن بات کرتا ہے